بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو صبح کے نسبت اس وقت سونے کے ریٹ کے اندر کچھ اضافہ ہوا ہے سیلنگ اور بائنگ کے حوالے سے کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس حوالے سے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کی آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی نوڈیفیکشن آپ تک بروقت پہنچتی رہے ہیں تو جناب کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اسے تب یہ ٹھیک ہے تو جناب اس وقت دومیسٹی گولڈ کی پرائسز کے اندر دو سو روپے کا اضافہ ہوا ہے دو لاکھ ترتالیس زار پر صبح ریٹ تھا اور اس وقت دو لاکھ ترتالیس زار دو سو روپے ریٹ ہو گیا روے کے پٹھور کے ریٹ کے اندر بھی دو سو روپے کا اضافہ ہوا ہے اس وقت کافی سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت فریش بائنگ کرنی چاہیے یا گولڈ کو سیل کرنا چاہیے سیلنگ کے حوالے سے تو میں کافی ٹائم سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو گولڈ کو اپنے بات سے نکال دینا چاہیے اپنا پروفٹ ٹیک کرنا چاہیے اپنے پروفٹ کو سیف کر لینا چاہیے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ڈالر کے ریٹ کے اندر کچھ اضافہ مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کچھ شرائطیں رکھی ہیں ڈالر کے کیپ کے حوالے سے کیپ ہٹانا پڑے گا بجلی کے ریٹوں کے اندر اضافہ ہوگا ٹھیک ہے سات روپے تک یونٹ بجلی مہنگی ہوگی اور پیٹرول کے پرائسز کے اندر کمی ہو گئی ہے جب پیٹرول کی پرائسز کمی واقع ہوتی ہے تو سونے کے ریٹ کے اندر تھوڑا سا اضافہ ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے ابھی میری سجیشن یہ ہے کہ اس وقت آج کی تاریخ میں جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آج اتوار کا دن ہے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت اس ٹائم اپنے گولڈ کو سیل مت کریں صبح مارکٹ اوپن ہوگی اس وقت کا سینیریو دیکھیں گے کیونکہ اس وقت ہم چل رہے ہیں نو ہزار پہ ڈاؤن کار چل رہے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکٹ اور ڈالر کے حساب سے اگر ریٹ بنایا جائے تو اس وقت ریٹ جو ہے وہ ٹو ففٹی ون ٹو ففٹی ٹو ریٹ بننا چاہیے لیکن ریٹ اس وقت ہم ہمارا کام چلا رہا ہے مافیا تو اس لئے آج رکھ جائیں کل آپ نے فیصلہ لینا ہے اپنا ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے نیکس اچھی ویڈیو میں اللہ حافظ